السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی محمد عزر پتھان اور آج ہمارے بیچ ایک ایسی سخصیت موجود ہیں جن کا میں آپ کو آج پر اچھے دینے والا ہوں یہ بھائی اتنے مہنتی ہیں اتنے قابل ہیں کہ آپ ان کی جرنی کو دیکھ کر میں یقیناً دعویٰ کر رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ خوش ہو جاؤ گے تو بھائی سے سیدھا پہلا سوال لیتے ہیں سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہماری چینل پر سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بتا دیجئے آپ کا کیا نام ہے کہہ سے بلاغ کرتے ہیں میرا نام محمد احسان پتھان ہے اور میں مردوات سے بلاغ کرتا ہوں دیکھئے ان کا نام ہے محمد احسان پتھان اور مردوات سے بلاغ کرتے ہیں سر آپ یہ بتائیے ابھی آپ کیا کر رہے ہو ابھی میں جار کرتا ہوں گورنمنٹ ٹیچر بھائی نے بتایا کئی گورنمنٹ ٹیچر ہے اور مردوات میں اپنی سیویں دے رہے ہیں اچھے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی جو آپ کی جرنی رہی ہے اس میں آپ نے کتنا سنگڑز دیکھا ہے اور کیا کیا آپ نے دکھتے جیلی دیکھیں جرنی میں میری سٹیڑل تو دیکھیں آپ سمجھ رکھا رہے ہوں گے جیسے کی میں آپ کے بعد بیٹھا ہوں لائپ جو ہوتی ہے نا ایزی نہیں ہوتی تھوڑی ڈیسیبلیٹی کے لیے لیکن میں نے ان چیزوں سے ہار نہیں مان اور اس کا کریڈٹ میرے پرینٹس کو جاتا ہے جی بالکل تو دیکھیں بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی امی کی اپنے پتا جی کی بہت زیادہ عزت کی ہے اور آج اسی کا نتیزہ ہے کہ بھائی کو اللہ نے اتنی کامیہ بھی دی ہے کہ بھائی گورنمنٹ ٹیچر ہے اور سب سے اچھی بات یہ لگی کہ بھائی کا مزاج جو وہ بہت پیارا ہے بلکہ سمپل ایک دم گورنمنٹ ٹیچر ہے حالانکہ کوئی گھمنڈ نہیں کچھ نہیں بلکہ سمپل کپڑے تو یہ بہت اچھی بات ہے بھائی گندر اچھا آپ کچھ لوگوں کے لیے کہنے چاہیں گے جو دیویانگ لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ڈی موٹیویٹ رہے ہیں آرے یہ کچھ نہیں کر پائے گا یہ بیکار ہے زندگی میں ایسے لوگ سب سے پہلی بات تمہیں باتاتا ہوں میں ایک ٹیچر ہوں اور میں نے بھی سٹیلٹ بغیرہ سٹیلٹ بغیرہ کلیر کیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے ابھی میں کولیج میں لگا ہوں اور وہاں پر اپنی سوائے دے رہا ہوں ٹیٹا آپریٹنگ بغیرہ ابھی بلکل پڑھانے پر نہیں لگا ہوں سب سے پہلی تو میں کلیر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہاں سب سے پہلے میں ہاں میں کلیر کر دیتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے نشک بلکل محسوس نہیں ہونے دیا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈیسیبلیٹس سے پیدا ہوتا ہے تو ان کو پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ماتا پیتا ان کو پر زیادہ دھیان نہیں دیتا لیکن میں ماتا پیتا اسے اگرے کرتا ہوں خود پرسنلی دیکھیں میں جب میرا جنب ہوا تو میں ڈیسیبلیٹ تھا لیکن میری ممی پاپا نے مجھے مولٹیویٹ کیا اور مجھے میرا لکشے دکھایا مجھ سے کہا کہ بیٹا زندگی میں کچھ کر کر دکھانا ہے تو میں نے فرس کلاس سے میرے ایڈمیشن کر آیا اور میں نے ٹویل تک فلیدرین انٹر کولیج سے پڑا اس کے بعد میں میں نے ہندو کولیج میں میں نے بی ایڈمیشن لیا ایم ایڈ کیا ایڈ کیا اور لہنو یونیورسٹری سے میں نے پڑھنے لکھ کر اپنے پڑھائی کمپلیٹ کر دی اس کے بعد میں اپنے سوائے پولیج میں دے رہا ہوں اور پرائیوٹ کوچنگ بھی دیتا ہوں اپنے گھر آپ مجھے دیکھ کر کے میں ان ماتا پیتاؤ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے دیکھیں میں تھوڑا نشکت ہوگا سوائے دے رہا ہوں پڑھا رہا ہوں بچوں ایڈیوکیشن دے رہا ہوں یہ سے بہت کام ہے میں نے تو ایڈیوکیشن چیوز کی میں نے ایڈیوکیشن چیوز کی مجھے پڑھانا اچھا لگتا تھا بینکنگ ہے بینکنگ ہے بہت سارے افسر ملیں گے آپ کو مجھے پی سی ایس میں بھی مل سکتے ہیں جیجو ایڈیوکیشن ڈی ایئی ایس ڈی ای 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 ڈی ای ای ڈی ای آپ نے مہا دیکھا ہوں گا کرنا اٹیک میں ایک ڈی ای 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 صان میں ان کے دونوں پیار بلکل نہیں ہے وہ ڈی ای ای نکا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے ڈی ای ڈی ای تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم نشکت ہیں نشکت کے بارے میں بالکل یہ ایسا لفظی نہیں سوچیں اپنے بارے میں ٹھیک ہے نا اور میں لازٹ میں یہی کہنا چاہوں گا دیکھئے پیرنٹس سے خاص کر کے پیرنٹس آپ ہی اپنے بچوں کو مولٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا دنیا کا کوئی ویکتی نہیں کر سکتے جب تک آپ نہیں کریں گے دنیا کا کوئی ویکتی نہیں کر سکتا ان کو مولٹیویٹ لہذا میں ان پیرنٹس سے انوروت کروں گا وندی کروں گا اگر آپ کے ہاں کسی کے ہاں ایسا کوئی ویکتی ہے جو ڈیسیبلڈ ہے تو پلیس اس کو بہتر بنائیں نہ کی اس کو کسی ایسی چھوڑنے یا پھر کام پر لگا دیں کسی بھی یہ غلط ہو جائے گا اس کے حق میں ہاں دیکھئے اگر ماتا پیتا غریب ہیں دیکھئے ہم تو ماشاءاللہ گھر سے صحیح ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا اگر ماتا پیتا غریب ہیں تو میں ان کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بہت بڑی بڑی سوی دھائیں دے رہی ہیں دیکھئے انٹر تک کی پڑھائی فری ہے اس کے بعد اگر بچے کے اندر انوبہ ہو ہے تو بچے آگے بھی بی ایسی وغیر یا پھر آگے جو بھی اس کا منہ بی ای بی ای سی بی کام جو کرنا چاہے اس میں بھی گورنمنٹ ہیلپ دے رہی ہے اتر پردیش سرکار میں یوگیا جتھنات جی بیٹے میں بہت سنا ان کے بارے میں آپ میں سنا ہوگا دیکھا ہوگا دیکھئے میں ویلچئر پر بیٹھا ہوں جی جی ان کی دیوی ہے ہے کہ نہیں بہت اچھی سیوائے دینا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ بس آپ کو اتنا کرنا ہے اپنے بچوں کو خوب پڑھائیے اور ان کو مولٹیویٹ کیجئے نہ کی ان کو ڈی 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 بس باقی آپ نے میرے بارے میں دیکھ لیا ہے ماشاءاللہ اور ازر بھائی بہت اچھے آدمی ہیں انہوں نے میری اتنی تاریف کری دیکھیں مجھے تو اپنے پڑھائی میں کافی سنگجھ کرنا پڑھا تھا جی جی اپنے جو گریجویٹ گریجویٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں اس کے بعد میں میں نے بی ایٹ کیا ایم ایٹ کیا پھر اس کو بس سیلٹ ایٹ کیلئر کیا اس کے بعد میں نے اپلائی کیا جو ملی اب میں کر رہا ہوں ماشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ یہ سوچئے جب میں کر سکتا ہوں آپ کے بچے بھی کر سکتے آپ کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو جو بھی ہو بس میں ہی کہوں گا ماشاءاللہ اللہ تعالی سب کو کامیاب کرے دیکھیں جیسے مجھے کامیاب کرے ویسی اللہ تعالی سب کو کامیاب کرے لیکن کرنا ماتا پیتا کوئی ہوگا بینہ ماتا پیتا کے کرے کچھ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا باقی ازار بھائی نے میری تعریف کری میں تعریف پر لائک نہیں ہوں میری ماما بھی اس تعریف پر کابیلے ٹھیک ہے نا سلام علیکم تو دیکھیں یہ تھے ہمارے ساتھ بھائی ان کا جو موٹیویشن بھرا ابھی میں نے انٹریویو دیا ہے میں یقیناً آپ کو گارنٹی تا ہوں یہ انٹریویو آپ کی زندگی میں ضرور چینجنگ لائے گا بھائی نے سارا کچھ جو کریڈٹ دیا ہے وہ مابابوں کو دیا ہے اور کہا ہے کہ میں آج جو بھی جس مقام پر بھی ہوں اپنے ماباب کی وجہ سے ہوں میں یہاں پر دو لائنیں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو واقعی میں زندگی میں کچھ کرنا ہے تو آپ اپنے ماباب کو سب سے پہلے راجی کر لیجئے یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے دیکھیں جس نے اپنے ماباب کی عزت کر لی اس نے دنیا بھی حاصل کر لی اور آخرت بھی حاصل کر لی اور جس ماباب نے اپنے بچوں کی زندگی سمار دی تو ان کے لیے ڈائریک جہنت ہے دیکھیں نہیں ڈائریک جہنت ہے ان کے لیے بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا اور ہم امیت کرتے ہیں انٹرویو تو ہمارے پیچ کو فولو اور سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں یار مجبوط کریں تھوڑا بھائی فولو کریں فولو کریں بھائی کی چینل کو فوراں اور لائک کریں سبسکرائب بھی کریں بہت بہت شکریہ